پاکستان میں سارفین کو سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کیوں ہے؟ ذرائع کے مطابق ابھی تو مسئلہ شروع ہوا ہے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو نالش ٹی وی میں خوشان دی انٹرنیٹ کی سپیڈ بلکل ہی بیٹھ گئی ہے ورس ایپ نہیں کھل رہا ورس ایپ نوٹ یا تصویر نہیں بھیجی جا رہی ہے اگر چلی گئی ہے تو جسے بھیجی ہے وہاں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ یہ شکایات پاکستان میں موبائل کمپنیوں کے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے سارفین میں عام ہیں اور لاکھوں سارفین موبائل ڈیٹا پر وارس ایپ فیس بک انسٹرگرام جیسی ایپ تک رسائی یا اس کی استعمال میں دشواری کی شکایات کر رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا اور دیگر فورم پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت انٹرنیٹ پر مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگا رہی ہے کیا پاکستان کو شمالی کوریا بنایا جا رہا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو دبایا جا رہا ہے فوج پر تنقید کو روکنے کے لیے کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے پاکستانی فوج کی جانب سے اسطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے مگر پاکستانی فوج کے تجمعات بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو وہ بار بار پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں یا ایسے اقتماعات ہی کیوں کیے جاتے ہیں کہ ان پر تنقید کی جائے اور فوج بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہے پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے تو وابڑا پولیس کی طرح اس پر بھی تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی کیا اس کا پاکستان کے آئین میں کوئی استشنہ حاصل ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے سے فائر وال کی تنصیب یا حکومت کی جانب سے ممکنا طور پر سوشل میڈیا ایپ سکھ رسائی محدود کرنے کے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے معذرت کی جبکہ خود حکومت کی جانب سے بھی تاحال اس بارے میں کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا بی بی سی کے فیلڈ رپورٹرز کے مطابق عوام نے کہا ہے لگتا ہے ہم مارشل لاکر دور میں جی رہے ہیں موبائل کمپنیوں سے رابطہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں ہمارا نیٹ ورک بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے حکومت کی طرف سے مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ جواب دیکھو ہیں ایک ٹیلی کام کمپنی کے افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ریاستی اداروں کی جانب سے فائر وال لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا اپٹیکیشن چلانے میں مسئلہ آ رہا ہے نالج ٹی وی دوستوں کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے کیا فائر وال کا مقصد انٹرنیٹ اور دوسری کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اختلاف رائے کو دبائے جا سکے یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے ویسے یہ طریقہ اب زیادہ کرامت نہیں رہا کیونکہ اب بیشتر سارپین وی پی این استعمال کرنا جانتے ہیں پاکستانی وزیراعظم بھی ٹویٹر وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں لہذا آپ کا کیا خیال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں یہ آپ کے لئے تو فری ہے مگر اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے